السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبی ومن والا امباباد عقیدہ واسطیہ کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے جو ایمان بالیوم الآخر کی تفصیلات جو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں اس کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا تھا اور پیج نمبر 455 سے ہم نے شروع کرنا ہے اور یہاں سے مصنف رحمہ اللہ جو ہیں وہ تقدیر پر ایمان کی کچھ تفصیلات کے بارے میں ذکر کریں گے تو فرماتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنتی والجماعہ یہ تقدیر پر ایمان لاتا ہے خیر اور شر یعنی تقدیر جس میں خیر بھی ہے اور شر چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو اور یہ جو شر ہے یہ مفعول یا مخلوق کے اعتبار سے ہے اللہ تعالیٰ کے افعال میں شر نہیں والشر لئیس ایلئیک والشر لئیس ایلئیک یہ شر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بلکہ یہ جو شر ہے یہ مفعول کے تعلق سے ہے یا مخلوق کے تعلق سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ ناجیہ ہی صرف کیا تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں باقی فرق فرق باطلہ ایمان نہیں رکھتے نہیں ایسا نہیں ہے مقصد بتلانے کا یہ ہے کہ اصلا تو تقدیر پر ایمان تمام مسلمان ہی یعنی اہل القبلہ میں سے رکھتے ہیں لیکن یہ جو تقدیر پر صحیح معنی میں جو ایمان ہے اور جیسا ایمان مطلوب ہے ویسا ایمان فرقہ باطلہ نہیں لگتے بلکہ جیسا کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تقدیر کے جو مراتب ہیں ان میں سے کسی نہ کسی مرتبے کا یا کسی نہ کسی اصول کا وہ انکار کرتے ہیں یا اس کی تعویل کرتے ہیں یہ جو تقدیر پر ایمان ہے مصنف رحم اللہ فرما رہے ہیں یہ دو درجات پر مشتمل ہے اور ہر درجہ جو ہے اس میں دو باتیں شامل ہیں یعنی ٹوٹل چار باتیں ہو گئیں دو درجات ہیں اور ہر درجہ میں دو باتیں ہیں اصلا یہ جو ہم پہلے بھی اس کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ تقدیر کے چار مراتب ہیں تقدیر کے چار مراتب ہیں یہاں پہ مصنف رحم اللہ نے اس کو دو درجہ اور ہر ایک درجہ میں سے جو ہے وہ دو باتوں پر مشتمل ٹھرایا ہے تو یہ تقاسیم کا اختلاف ہے یہ کیٹیگرائزیشن کا ایک اختلاف ہے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے یا یہ جو تقاسیم ہیں یا تقسیمات ہیں یہ ایک کہلیں کہ ترتیبی امور میں سے ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ شریعت سے ثابت کریں کہ تقدیر کے چار مراتب ہیں نہیں یہ کیٹیگرائزیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیٹیگرائزیشن کے لیے یعنی اگر کسی کوئی تقسیم بتایا تھا کسی چیز کی تو اس کے لیے جو ہے وہ اس سے دلیل طلب نہیں کی جائے گی بلکہ جب بھی تقسیم یا کوئی بھی استلاح انسان جو ہے وہ اپنی بنا رہا ہے تو اس میں یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہوں اب مثال کے طور پر یہ جو توہید ہے توہید کی ابن تحمیر رحمہ اللہ ہی تقسیم کرتے ہیں توہید کی جو تقسیم ہے وہ کہتے ہیں کہ توہید دو طرح کی ایک توہید معرفہ ہے اور ایک توہید طلب ہے اور توہید معرفہ میں جو ہے وہ توہید اسماع صفات اور توہید ربوبیت کو داخل کرتے ہیں اور توہید علویت یعنی توہید عبادت ہے تو یہ جو ہے تقسیم کے توہید دو قسموں پر ہے اب متاخرین نے توہید کے تقسیم جو ہے وہ تین طرح کی کی یعنی تین قسموں پر کی ہے توہید ربوبیت توہید علویت اور توہید اسماع صفات تو یہ تقسیم کا جو تنوہ ہے یہ جو تقسیم کا جو اختلاف ہے یہ ایک کہلیں کہ لا مشحتف الاسطلاح کہ استلاحات اپنی بنانے میں کوئی غرض نہیں ہے تو تقسیم ہر بندہ ہر بندہ تو نہیں بلکہ ہر مشتہد جو ہے وہ اپنی بنا سکتا ہے وہ مشتہد جس کے پاس قرآن و حدیث کا استقرار ہو جس نے استقرار کیا ہو جس کو مجموعی حیثیت سے نصوص پر عبور حاصل ہو وہ اپنی تقسیم بنائیں یا کوئی اپنی استلاح جو ہے وہ بنائیں تو اس کو بالکل گنجائش ہے ہاں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ قرآن یا حدیث کے مخالف نہ ہو تو جیسے کہ یہاں پہ ابن نتیمی رحمہ اللہ نے تقدیر کی جو تقسیم کی ہے وہ الگ اعتبار سے کی ہے اور ہم جو پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ تقدیر کے چار مراتب ہے وہ الگ اعتبار سے اگرچہ تقدیر کے مراتب بھی چار ہیں اور اس میں بھی چار باتیں ہی داخل ہیں تو اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے یا یہ جو تقدیر کی اقسام ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یا تقسیمات یا کیٹیگرائزیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مثال کے طور پر یوں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو آپ نے تقدیر یہ جو توحید کی اقسام بیان کی ہیں یہ تقسیم تین اقسام پر مشتمل ہے اس کی دلیل دیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ اگر اعتراض کرنا ہو تو اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے توحید کی تین اقسام بیان کی ہیں یہ قرآن حدیث سے ثابت کریں یا پھر یعنی یہ جو تقسیم ہے یہ قرآن حدیث سے ثابت کریں کہ توحید روبوبیت بھی توحید کی قسم ہے توحید علویت بھی توحید کی قسم ہے توحید اسماع صفات بھی توحید کی قسم ہے یہ دلیل سے ثابت کریں یا پھر یہ اعتراض کرنا ہو تو اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے تقسیم بتائی ہے یہ جو ہے مکمل نہیں ہے قرآن حدیث میں چوتھی بھی قسم ہے ٹھیک ہے یا آپ نے جو تقسیم بتائی ہے قرآن حدیث میں اس کی مخالف ہے تو تقسیم کی نفی اگر ہو رہی ہو قرآن حدیث سے یا مخالفت ہو رہی ہو تو اس پر غور کیا جائے گا تقسیم کو ثابت کرنا قرآن حدیث سے بیعزادہ خود یہ جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے تو یہ محسن نے فرحب اللہ فرما رہا ہے اور اختصار کے ساتھ میں دوبارہ سے دورا دوں اس کو کہ تقدیر کے جو چار مراتب ہم نے پڑھے تھے وہ کون سے تھے تقدیر کے جو چار مراتب تھے وہ یہ تھے کہ پہلا مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم قدیم ہے ہمیشہ سے علم ہے ہر وہ چیز جو کہ ہونے والی ہے ہر وہ چیز جو کہ ہو رہی ہے اور ہر وہ چیز جو کہ نہیں ہوئی اور اگر وہ ہوتی تو کیسی ہوتی اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا مکمل طور پر علم ہے دوسرا درجہ جو ہے وہ تقدیر کا کتابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھو جو کچھ قیامت تک ہونا ہے یعنی تقدیر جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا جو اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق جو ہے وہ تقدیر لوحہ محفوظ میں لکھی جا چکی ہے آسمان اور زمین کے پچاس زار سال تقلیق ہونے سے پہلے تیسا مرتبہ جو ایمان بتقدیرین تقدیر پر ایمان لانے کا وہ اللہ کی مشیعت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے جس کو وجود دینا چاہتا ہے اس کا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ کن کہتا ہے تو وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اور چوتھا مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے یعنی فیل اللہ تعالیٰ کی خلق کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اگر پیدا کرتا ہے تو اس کو تخلیق کرتا ہے تو یہ چار چیزیں پر ایمان لانا ہی ہے تقدیر پر ایمان لانا کہلاتا ہے ان میں سے تو یہ جو فرقہ باطلہ ہے ان چار مراتب میں سے کسی نہ کسی ایک میں کوئی نہ کوئی ان کا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے تو مصنف رحمہ اللہ فرمانا ہے فَالدَّرَجَةُ الْأُولَى کہ پہلا جو درجہ وہ کیا ہے تقدیر پر ایمان لانے گا اس میں وہ دو باتوں کو یعنی دو مراتب کو شامل کریں گے اور وہ ہے اللہ کا علم اور کتابت فَالدَّرَجَةُ الْأُولَى پہلا درجہ کہ اس بات پر ایمان لانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اس کی مقلوق جو ہے وہ کیا کرنے والی ہے اپنے علم قدیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یعنی اس کو علم ہمیشہ سے ہے جس صفت کے ساتھ جس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک وَعَلِمَ جَمْيَعَ مَعَلِهِ مِنَ التَّعَاتِ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ابھی مقلوق کے تمام احوال یہ میں بیانی ہیں یعنی احوال چاہے وہ احوال اطعات ہو یا معاسی ہو یا ارزاق ہو یا آجال ہو آجال یعنی ان کی زندگی کی عمر ہے جو اطعات اور معاسی ہیں یہ اس میں انسان کا اختیار ہے اور جو رزق ہے اور آجال ہے اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے گویا کہ یہ پہلی دو چیزیں جو ہیں وہ توہیدیں پہلی دو چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تقدیریں یا ارادہ شریعہ سے متعلق ہیں اور باقی دو چیزیں یعنی رزق اور آجال یہ ارادہ کونیاں سے مراد ہے اور ارادہ شریعہ ارادہ شریعہ یستلزم الحب ارادہ شریعہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت لازم آتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ شریعہ فرماتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی لازمی ہوتی مثال کی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ قل دیا وَقَضَوْ رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ارادہ کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ شریعہ ہے تو ارادہ شریعہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت لازمی طور پر شامل ہوتی ہے لیکن اس کا واقع ہونا ضروری نہیں اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ شریعہ ہے اس کا واقع ہونا ضروری نہیں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے اس کے باراکہ جو ارادہ کونیا ہے تو ہر ہر وہ مخلوق جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ ہم نہیں بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ وجود رکھتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیا سے یہاں موجود ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیا لا يستلزم الحب اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ کونیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت لازم نہیں ہوتی اس میں وقوع لازم ہوتا ہے یعنی وہ واقع ہونا لازم ہے ارادہ شریعہ میں وقوع لازم نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ارادوں میں فرق ہے جیسے کہ آگے مسلم فرحم اللہ کے طرف اشارہ کریں گے تو ہم وہاں پہ بھی انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے سُمَّ قَتَبَ اللَّهُ تَعَالَ فِي اللَّوحِ الْمَحْفُوظِ مَقَادِيرُ الْخَلَائِقِ پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو علم میں اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں جو کچھ مخلوق کرنے والی ہے جو کچھ ہوگا اس دنیا میں اس کائنات میں اپنی مخلوق کے تعلق سے جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا قدیمی طور پر علم ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ لکھ بھی دیئے لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیریں جو ہیں وہ لوح محفوظ میں لکھ دیئے یہ ہے کتابت تو اس درجے میں مسلم فرحم اللہ نے اللہ کا علم اور اللہ کی کتابت کو جو ہے وہ یہاں پہ ثابت کیا ہے اور ان دو درجات یعنی اسی درجے یعنی انہی دو باتوں کی مزید آگے وضاعت فرما رہے ہیں یعنی کتابت کی مزید وضاعت فرما رہے ہیں جو کہ حدیث میں آتی ہے فَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ یہاں پہ اول پہ جو ہے وہ رفع ہے اور جو صحیح روایات جو ہے وہ اس پہ جو زیادہ صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اول جو ہے وہ منصوب ہے اور یہ منصوب بحیثیت الظرف کے یعنی اول مَا خَلَقَ کہ اللہ تعالیٰ نے جب قلم پیدا کی تو اول چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا وہ کیا تھا یعنی یہ مراد ہے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا کیونکہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کو تفصیل سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش جو ہے وہ اللہ کے قلم سے پہلے موجود تھا تو اللہ تعالیٰ کی جو قلم ہے وہ سب سے پہلی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اول سے مراد یہ ظرفیہ ہے یعنی قلم پیدا کرنے کی صورت میں جو اول اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا یعنی پہلا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کیا تھا فَقَالَ لَهُ اُكْتُبُ کہ لکھئے فَقَالَ قلم نے کہا مَا اَكْتُبُو مَا کیا لکھوں قَالَ اُكْتُبْ مَا وَكَائِنٌ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھو جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے فَمَا صَحَابَ الْإِنسَانَ لَمْ يَكُلْ لِيُخْتِئَهُ پس جو بھی انسان کو کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ اسے مس نہیں ہوتی یعنی وہ ایسا تھائی نہیں کہ اسے مس ہو جاتی یا ایسا تھائی نہیں کہ اس سے غائب ہو جاتی جو تقدیر میں لکھی جا چکی ہے وہ لا محالہ انسان کو پہنچ کے رہے گی جو چیز پہنچ نہیں تھی وہ چیز انسان سے رہ نہیں سکتی تھی وَمَا أَخْتَعَهُ اور جو چیز رہ گئی لَمْ يَكُلْ لِيُخْتِئَهُ وہ پہنچنے والی کبھی تھی ہی نہیں اگر انسان کا اس چیز پہ اس تقدیر پہ اس طرح ایمان ہونا تو بہت ساری تکلیفیں اور پریشانی حال ہو جاتی ہیں جب انسان کو یہ سوچ تبدیل کرنے کی بات ہوتی ہے جب انسان یہ سوچ ہی تبدیل کر لے کہ جو کچھ تکلیفیں اور مصیبتیں مجھ تک آ رہی ہیں یہ میری تقدیر میں لکھی گئی تھی اور ایسا ہوتا ہی نہیں کہ یہ مجھے مجھ سے رہ جاتی یا مجھے نہ پہنچتی تو لہٰذا اگر میں یوں کر لیتا اگر میں یہ کر لیتا اگر میں یہ نہ کرتا اگر میں یوں چلا جاتا یہ اگر مگر کی بات رہتی نہیں کیونکہ جو چیز تقدیر میں لکھی ہے پھر اگر مگر سے تقدیر تبدیل نہیں ہوتی بلکہ وہ لا محالہ پہنچ کر رہے گی اگر انسان کی مثال کی طور پر فلان جگہ موت لکھی ہے تو فلان جگہ موت آئے گی چاہے وہ جتنا بھی بچے اس سے تو انسان کو یہ منٹلی پرپیر کر لیتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو سکون اور اتمنان میں رکھتا ہے یہ تقدیر پر جو ایمان ہے یہ انسان کے ایک مسلمان کو اتمنان بخشتا ہے اور بہت سارے مسائل اس کے حل کر دیتا ہے بات یہی ہے کہ تکلیفیں کفار کو بھی آتی ہیں تکلیفیں مسلمانوں کو بھی آتی ہیں لیکن دونوں کی تکلیفوں کی نوعیت تب الگ ہوتی ہے اور صرف سوچ کا پیٹن اور عقائد اور نظریات کو چینج کرنے کی بات ہوتی ہے وہی تکلیف اگر کافر کو پہنچتی ہے تو وہ بہت زیادہ بے سبرہ ہو جاتا ہے اور اگر مومن کو پہنچتی ہے جس کا تقدیر پر ایمان ہے جس کا اللہ رب العزت کی طرف ایمان ہے اللہ پر ایمان ہے تو اس کے لیے وہی تکلیف جو ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی اقلام جو ہے یعنی قلم کی جمع ہے یہ سوک گئی ہیں اور صحیفیں جو ہیں اب تقدیر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی کوئی اس میں ایڈیشن نہیں ہو سکتی کوئی سبٹریکشن نہیں ہوتی اب جو لکھا جا چکا ہے وہ ہو چکا ہے مزید کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی آسمان جو انتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور یہ علم انہ ذالک فی کتاب یہ اللہ تعالیٰ کا علم مکتوب ہے کتاب میں لکھا جا چکا ہے انہ ذالک علاللہ یسیر بے شک اللہ پر اللہ کے لئے بہت آسان ہے آگے فرمایا کہ نہیں کوئی مصیبت پہنچتی زمین میں یا تمہارے اپنے نفسوں میں اللہ فی کتاب اللہ یہ کہ وہ کتاب میں ہوتی ہے کونسی کتاب لوح محفوظ میں من قبل ان نب رہا اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں یعنی تکلیف کے وجود میں آنے سے پہلے بھی وہ کتاب میں موجود ہے یعنی لوح محفوظ میں موجود ہوتی ہے انہ ذالک علاللہ یسیر یہ کچھ اللہ پر مشکل کام نہیں ہے یہ اللہ پر بہت آسان ہے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ جو اللہ کو علم تھا اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو ہے وہ لکھ دیا ہے جو کچھ انسانوں کے ساتھ جو کچھ مخلوق کے ساتھ ہونا ہے جو کچھ قیامت تک ہر چیز کے ساتھ ہونا ہے اور یہ جو تقدیر آگے فرماتے ہیں محاظت تقدیر تابع علی علمی سبحانہ وتعالی یہ تقدیر جو ہے یہ اللہ کے علم کے تابع ہے یکونو فی مواد یا جملتن و تفصیلن اور یہ جو تقدیر ہے کچھ مواقع پر اختصار کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے فقط قتب فی اللوح المحفوظ ماشا پس اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اب جملتن جہاں پہ تقدیر گیا ہے جو مصنف رحم اللہ نے فرمایا ہے جملتن کئی تقدیر کا ذکر آیا ہے تو ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنین کے جسد کو جسد بمعنی جسم جنین بمعنی فیٹس جو کہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یعنی اس کا معددہ جیم اور رون سے ہے اور جیم اور رون کا معددے میں مقفی یا چھپے رہنے کا معنی ہوتا ہے جیسے کہ جن جو کہ جنات ہیں جو انسان کی نگاہوں سے مقفی ہوتے ہیں اور اسی طرح جنات جو جنات ان تجری میں تحتی ہے الانہار ان کو بھی جنات اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے درکت اتنے گنے اور سیاہی یعنی ان کی وہ اتنے ہرے بھڑے سیاہی مائل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماں تحت یا جو نیچے زمین اس کو چھپا دیتے ہیں تو ویدہ خلق جسد الجنینی قبل نفخر ہوئی جب اللہ تعالیٰ ایک جنین کے جسد کو پیدا کرتا ہے اس میں روح پھونکی جانے سے پہلے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے فَيُؤْمَرُوا بِعَرْبَئِ كَلِمَاتٍ اور وہ چار باتوں کے ساتھ جو ہے چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے بِقَتْ بِرِسْكِ اس کا رِسْك لکھا جاتا ہے وَأَجَلِهِ اس کی عمر لکھی جاتی ہے وَعَمَلِهِ اس کے عامال لکھے جاتے ہیں وَشَقِينَ عُوْسَعِيدٍ اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آیا کہ وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا وہ نحوِ ذالک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ انسان کی روح پھونکی جانے سے پہلے جبکہ وہ ایک گوشت کا لوتھرا یا ایک طریقے سے ایمبریو ہوتا ہے جنین ہوتا ہے اس کے روح پھونکے جانے سے پہلے یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہوتا ہے یعنی یہ تیہ کیا جا چکا ہوتا ہے فَهَذَ الْقَدْرِ یہ جو قدر کا درجہ ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ کے علم اور کتابت ہے قَدْ قَانَ يُنْكِرْهُ غُلَاتُ الْقَدْرِ اسے جو ہے وہ جو ایکسٹریم قسم کے غلات اور جو کہ غلات قسم کے قدریہ ہیں جو کہ پہلے موجود تھے یعنی صحابہ کے دور میں اور تابعین وغیرہ کے دور میں موجود تھے یہ غلات قدریہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرتے تھے یعنی یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بھی بندہ علم ہوتا ہے نعوذ باللہ من تالک یعنی یہ اللہ تعالیٰ میں شدید نقص ہے کا باعث ہے تو اس لیے جو ہے وہ صحابہ نے اور بھی صلف صالحین میں سے جو اس طرح کے غلات القدریہ ہیں انہوں نے جو ہے وہ یعنی صحابہ نے اور صلف صالحین نے ان کی تکفیر کی ہے یعنی ان کو کافر کرا دیا ہے یہ اصل میں یہ غلات قسم کے جو قدریہ یہ ملاحدہ اور زنادگہ قسم کے تھے وَمُنْكِرُ الْيَوْ مَقْقَلِيل اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی آج ہمارے دور میں یعنی ابن تیمیہ کے دور میں اس طرح کے غلات قدریہ جو ہیں وہ کم ہیں رہی بات درجہ ثانیہ کی یعنی تقدیر پر جو مزید دو مراتب ہیں اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں یا اگلے اپیسوڈ میں ہم کور کریں گے اب تک کیلئے اجازت چاہوں گا اکولو کا اولی حیزہ السغفر اللہ علی و لکم